اسلام علیکم ناظرین جس کی لاتھی اس کی بھینس ناظرین آج آپ نے جو ہے تعدہ ترین اپ ڈیٹس دیکھتے رہے سارا دن جو ہے حافظ نعیم و رامان اور جو ہے پی ٹی آئی کے ورکرز کے ساتھ کیا ہوا کس طرح جو ہے درندگی دکھائی گئی اور جو ہے کس طرح جو ہے لاتھی چارج کیا گیا اور جو ہے کس طرح جو ہے دہشتگردی کر کے خود ہی ووٹ ڈالے اور خود ہی میئر بن گئے یہ تو وہی بات ہوئی نا جس کی لاتھی اس کی بھینس جس کے پاس طاقت ہے آج وہی جو ہے کرسی کا مالک ہے آج جس کے پاس طاقت ہے وہی جو ہے خان ہے وہ خان نہیں ہے جس کے پاس جو ہے عوام کی حکومت ہے عوام کی طاقت ہے ناظرین انیس سو جو ہے انیس سو ستر میں بھی یہی ہوا تھا انیس سو ستر میں جو ہے ان کے نانا بلاول صاحب کے جناب بھٹو صاحب بھٹو صاحب کے پاس ایٹی سکس سیٹ تھی یعنی چھاسی سیٹیں سیٹیں تھی اور شیخ مجیب و رحمان کے پاس ون سکسٹی سیون تھی ایک سو ستارٹ سیٹیں تھی سر سر سیٹیں تھی تو اس وقت جو ہے جناب بھٹو صاحب نے جو ہے یہی جو آج پیپلز پارٹی نے گھنڈا گردی دکھائی اسی دن بھی یہی ہوا اور جو ہے پاکستان کو جو ہے الہدہ پاکستان کا صوبہ بنگال کو الہدہ کر دیا گیا مجیب و رحمان کو الہدہ کر دیا گیا اور آج ہمارے بلاول صاحب پرائم منسٹر مستقبل کے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے ہم بھئی جیت کے مبارک بات دے رہے ہیں اپنے جو ہے ان کے منتخب نومیند مرتضی وحب صاحب کو اور جناب نعیم و رحمان صاحب نو لاکھ ووٹ لے کر جو ہے وہ ہارے بیٹھے ہیں اور تین لاکھ ووٹ والے جیت گئے ہیں جس کی لاٹی اس کی بہنس یہ ملک میں پاکستان میں قانون اور جمہوریت ہے ہمیں نہیں پتا کس قانون میں جی رہے ہیں ہم لوگ کہاں پہ ہیں کچھ پتہ نہیں ہے اب جو ہے پرویز الہی صاحب کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور تیس پی ٹی کے کارکن جو ووٹ دینے جنہوں نے آنا تھا ان کو بند کر لیا گیا ووٹ دینے نہیں جاؤ گے اگر جاؤ گے تو کیسے جاؤ گے ہم لوگوں نے بند کر دیا پی ٹی کے برکرز کو ٹوٹلی کو بند کر دیا گیا اب جو ہے سپریم کورٹ میں جو ہے ایک ریٹ دیار کی جائے گی کہ جو ہے پی ٹی کے برکرز آئیں گے ان کو پارٹیسپیٹ جو ہے ووٹ میں شامل ہونا دیا جائے گا تو جو ہے ان ووٹوں کو جو ہے کل ادم قرار دے جو ہے سپریم کورٹ آف پاکستان یہ ووٹ نہیں ہوئے انہوں نے خود ووٹ ہی ووٹنگ کی اور خود ہی ٹھپے لگا کے اور سب کچھ کر کے جو ہے میر منتخب کر لیا گیا ان کے قانون ان کے باپ کا ہے یہ ملک ان کے باپ کا ہے ان کے باپ کی جہداد ہے سندھ ان کے باپ کی جہداد ہے کراچی یہ جو ہے سپریم کورٹ کے پاس نئی مرامان صاحب لے کر جائیں گے اس کے بعد جو ہے سپریم کورٹ آف پاکستان ایک فیصلہ سنائے گی کہ یہ جو الیکشن ہوا ہے یہ نو لاکھ والے جو ہے وہ ہار گیا ہے اور تین لاکھ والا جیت گیا ہے تو یہ کل ادم ہے لیکن جو ہے پیچھے سے جو ہے طاقتور لوگ جو ہے یہ نہیں چاہتے کہ یہ جو ہے منڈیٹ کے اوپر آئیں جو وہ چاہتے ہیں وہ ہی آئیں گے اور پرائیم منسٹر بھی بل آوال کو تیہ کر دیا گیا جس طرح کشمیر میں جو ہے ان کو جتایا گیا اور جس طرح جو ہے یہاں پر کراچی میں جتایا گیا اور جو ہے میں نے آج تشدد ہوتے دیکھا اگر میں وہ تصاویر اور ویڈیوز شیئر کروں تو میرا نہیں خیال کہ وہ میں نشر کر سکتا ہوں نہیں ہو سکتی وہ کمیونٹی گائیڈ لائن کے خلاف ہیں تو اتنی جو ہے تشدد ہو رہا ہے اتنی جو ہے اتنی چیزیں ہو رہی ہیں کہ اللہ معاف کرے جس کی لاتی اس کی بینس اللہ جو ہے ایسے اگر جو ہے ہمارے ملک پر یہ مسلط ہو جاتے ہیں تو لوگ نکلنے کے نہیں رہیں گے یہ پھر مجھے عمران ریاض صاحب نے ایک شیئر پڑھا تھا کہ سنا ہے اس شہر کی خاموشی پہ کہہ ٹوٹے گا کسی کا جسم بولے گا تو کسی کی ذات اگر بولنا اتنا بھی اس طرح سے کچھ شیئر تھا مجھے تھوڑا سا بھول گیا ہے تو مطلب کہہ یہ ٹوٹ رہا ہے ہم خاموش رہے ہیں تو یہ کہہ ٹوٹ رہا ہے عمران ریاض صاحب بھی ابھی لا پتہ ہیں اللہ جو ہم کو جلدی باز یاب فرمائے اور ان کی صحت کے لیے بھی دعا کریں ناظرین ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور شیئر کریں